شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہرپان ناہائی ترہم ملا ہے السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے اید سپیشل ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ ڈیزرٹ اتنا سوفٹ، ٹیسٹی اور موں میں گل جانے والا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی فرماش پر بار بار بنانا پڑے گا بہت ہی بچٹ فرینڈلی ریسپی ہے آپ کو کچھ بھی بازار سے لانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر پہ رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہی بہت کم سامان کے ساتھ ہم یہ بنائیں گے تو چلیے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹی سا میٹھا بنانے کے لئے یہاں پہ ایک ساؤس پین لیں گے اور اس کے اندر ایک کپ چینی کا ڈال دیں گے جس کپ سے چینی میریر کی ہے اسی کپ سے میریر کر کے دو کپ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے گیس کو یہاں پہ آن کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے پانی کے اندر ڈیزول ہو جائے دو سے تین منٹ لگیں گے اور چینی جو ہے وہ اچھے سے حال ہو جائے گی تو جب چینی حال ہو جائے تو اس کے اندر دو چھٹکی ییلو فوڈ کلر کے ایڈ کر دیں گے اسے کلر بہت اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپونی اس کے اندر سبسلائچی کا پاڈر ڈال دیں گے سبسلائچی ڈالنے سے اس کی خوشبو اور فلیور دونوں ہی بڑھ جائیں گے اب ساتھ آٹھ منٹ تک اس کو کوک کریں گے تاکہ شیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے ہمیں اسے ایک تار یا دو تار کا شیرہ نہیں بنائیں گے بس ہلکا سا چپ چپا رکھنا ہے جب شیرہ ایسے چپکنے لگے تو بس ہمیں فلیم کو آف کر دیں گے ہمیں اسے اتنا ہی کوک کرنا ہے اسے کور کر دیں گے تاکہ یہ تھنڈا نہ ہو جائے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم جو میٹھا بنا رہے ہیں وہ صرف اور صرف دو کپ دودھ سے بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک لیدہ پین لیں گے اور اس کے اندر دو کپ دودھ کے شامل کر دیں گے اور اسے ہلائیں گے تاکہ یہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہیں لگ جائے اور اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ اس کے اندر اوال نہیں آجاتا تو جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے ہم ایک سلری تیار کر لیں گے تو اس کے لئے باول میں دو چمچ ہم لیں گے کان فلور کے اور اس کے اندر آدھا کپ دودھ ڈال کے اسے مکس کر لیں گے اس میں کوئی گٹلی یا لمس نہیں ہونا چاہیے اسے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں بوائل آ چکا ہے اسے مکس کریں گے اور سائیڈوں پہ جو بالائی لگی ہوئی ہے اس کو اتار کے ہم دودھ کے اندر شامل کر دیں گے ایسا کرنے سے دودھ جو بہت گاڑا ہو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہو جاتا ہے تو اسے مزید تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ دودھ جو تھوڑا گاڑا ہو جائے تو یہاں پہ دودھ کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو جو ہم نے سلری تیار کی تھی اس کو پہلے تو ہم اچھے سے حل کر لیں گے کیونکہ کان فور نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو دودھ میں شامل کریں گے ایک کم سے ہم نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اسے ساتھ ساتھ چمچ رلاتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی گٹلیاں لمس نہ بن جائے دودھ کو میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر دو چمچ چینی کے ڈال دیں گے اسے مکس کریں گے اور چینی کو دودھ کے اندر حل ہونے دیں گے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس ایک سے دو منٹ لگیں گے اور چینی جو ہے وہ بہت اچھے سے دودھ کے اندر حل ہو جائے گی جب چینی حل ہو جائے تو ہم اس کے اندر آدھا کپ کے قریب بالائی ڈالیں گے جو نارملی گھروں میں ہم دودھ لیتی ہیں اس کے اوپر سے جو بالائی اترتی ہے وہی اس کے اندر ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس فریش کریم ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کریم یا بالائی ڈالنے سے ٹیکچر بہت ہی کیمی اور سمودھ ہو جائے گا اور اس کا فلیبر بھی بہت زیادہ پڑ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹڈ کا ٹیکچر جو ہے کافی سمودھ ہو چکا ہے اور یہ گاڑا بھی کافی ہو چکا ہے تو اس کی کنسسٹینسی اتنی ہونی چاہیے کہ چمچ کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو سکے تو یہاں پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے تو یہ مزیدار سا میٹھا ہم رس کے ساتھ پنا رہے ہیں تو ایک ڈش لے کر میں نے رس کو ایسے اس کے اندر سیٹ کر دیا ہے اور جو سائڈیں بچی ہیں وہاں پہ میں نے کاٹ کے رس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے لگا دیا ہے تو اب جو ہم نے سیرپ بنا کے رکھا تھا اس کو ہم رس کے اوپر اچھے سے پور کر دیں گے سیرپ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو ربڑی تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے آدھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اور تمام رس کو ربڑی کے ساتھ ہم اچھے سے کور کر دیں گے تو اب اس کے اوپر ہم دوسری لیر لگائیں گے تو رس کو ہم ایسے ہی کر کے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور سائڈیں بچیں گے اس کے اوپر ہم کٹنگ کر کے رس کو ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے کور کر دیں گے اور جو باقی سیرپ بچا ہوا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اچھے سے چاروں طرف پھیلا دیں گے سیرپ ڈالنے کے بعد جو مارے پاس باقی کا آدھا کسٹر بچا ہوگا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیں گے اور ڈال کے اسے چمچ کی مدد سے لیول کر لیں گے تو اب اس کے اوپر ہم کچھ ڈرائی فوڈز ایڈ کریں گے تھوڑے سے بادام کٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تھوڑے سے پستے بھی ڈال دیں گے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فوڈ آویلیبل ہوں آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ڈیزائٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے ڈیزائٹ کو فریج میں رکھے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ کافی حد تک سیٹ بھی ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اوور نائٹ کے لیے بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور خوب اچھا سا چل کر کے اس کو سرب کیجئے گا اب میں آپ کو کاٹ کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا ساپٹ اور جوسی ہے آپ اسے عید کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر افتاری کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آپ مہمانوں کو سرب کریں گے تو مہمان یقیناً آپ سے ریسپی پوچھ کر جائیں گے اتنے کم بجٹ کم سامان میں اتنا تیسٹی اور زبردست میٹھا تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کر کے چینل کو سپورٹ سرور کیجئے اگر پہلے سے کر چکے ہیں تو تھانکو سو مچ